بابا بھیم کے وہ پانچ شرطے سکول کے داخلے کیا تھیں وہ پانچ شرطے جن کے ادھار پر بابا صاحب کو سکول میں داخلہ ملا کیسے پانچ سال کا بچہ ان شرطوں کو پورا کرتا تھا صرف کس لیے پڑھنے کی چاہ کے لیے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں بالک بابا صاحب کے سنگھرش کے پہلے قدم کی جب انہیں ایک برامر پرنسپل نے داخلہ نہیں دیا اور ہندو سماج کے کسی بھی سکول نے ایک چھوٹی جات کے بالک کو اپنے سکول میں پڑھانے کے لیے داخلہ نہیں دیا تو پتہ رامجی راؤ کو جب اپنے بالک بابا صاحب کے لیے ہندو سکول میں داخلہ نہیں ملا تب وہ بالک بھیم کو پڑھانے کے لیے درند سنکرپ لیے ہوئے وہ بھیم کو ایک انگریز کے سکول میں داخلہ جلانے کے لیے لے کے گئے جہاں ان کو داخلہ تو مل گیا پرنسپل کچھ شرطوں کے اہت انہیں وہ پانچ شرطیں دی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان پانچوں میں سے ایک بھی شرط ٹوٹی ہے تو انہیں سکول سے نکال دیا جائے وہ پانچ شرطیں کچھ اس طریقے سے تھی بابا بھیم صاحب کو بچھانے کے لیے اپنے گھر سے ہی ٹاٹ لے کر آنی تھی جبکہ باقی بالکوں کو سکول سے ہی ٹاٹ ملتی تھی دوسری شرط ہی بھیم راؤ دوسرے بالکوں سے لگ بھگ دس فٹ کی دوری پر بیٹھیں گے اور کسی بھی بالکے قریب نہیں جائیں گے تیسری شرط بھے بلیک بورٹ کے نکٹ نہیں جائیں گے چوتھی شرط بھے مٹکے میں سے خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر نہیں پییں گے کوئی شمڑ بالک ہی مٹکے سے پانی نکال کر بھیم راؤ کو پلائے گا پانچوی شرط بھیم راؤ باقی بالکوں کے ساتھ کھیلنے میں بھی بھاگ نہیں لیں گے یہ تھی وہ پانچ شرطے جن پہ عمل کر کے بابا صاحب نے اپنے پہلا قدم پورا کیا کیا یہ شرطے ضروری تھیں کیا ان کا پورا ہونا بھی ضروری تھا کیا لگتا ہے کہ ایک پانچ سال کے بچے نے ان شرطوں کو کس درند سے اور کس وجہ سے پورا کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے